میرا محمد پرحان یعنی دلیل بن کے آیا اب میرا نبی کس پر دلیل ہے اللہ کے وجود پر آسان جی گل سمجھاو کیس کرتے ہو دالت بھئی دعوے کرتے ہو قدے ایسا ہو ہے کہ تسی دعویٰ وڈا کرو تدلیل ناکست میں جو وکیل نکمہ جا کرو بولو نا بیتر لے لے ہوتے سجے خبے ماشاءاللہ ایک آمون میں تو سندس آئے تھا دوسری بڑے میں میرے تو زیادہ اکس پارٹر بھئی بتاؤ ہم لوگ جب دعویٰ کرتے ہیں کسی بات کا تو کیا کوشش ہوتی ہے دلیل میں کوئی کمی رہے نہیں ہم کہتے ہیں دلیل اے جی دے نا کہ ایک وارہ ججہ نہ مو کھلی اچھا تو مخالف وکیل نے ہاتھ پیر کمی اچھا ہے جی دلیل کڑی دہ بڑا ہے جی تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ہمارے دعوے چھوٹے ہیں بڑے ہیں ان پر ہم دلیل کبھی کوشش کرتے ہیں کوئی ناکست نہ ہو تو جو کائنات کا سب سے بڑا دعویٰ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اب خود ہی سوچو اس پر جسے دلیل رب نے بنایا وہ دلیل کتنی بڑی بنا کر بھیجی اس لیے میرے دوستو میرے نبی کا پورے کا پورا وجود پورے کا پورا سرابہ اللہ کے وجود پر دلیل ہے میرے نبی کی آنکھیں دلیل میرے نبی کے کان دلیل میرے نبی کے ہاتھ دلیل میرے نبی کا بچپن دلیل میرے نبی کا لڑکپن دلیل میرے نبی کی جوانی دلیل میرے نبی کی مکی زندگی دلیل میرے نبی کی مدنی زندگی دلیل الگرد رب قدیر نے تیرے میرے نبی کو ایسا بنا کر بے جا ہے کہ تیرے میرے نبی کی ذات میں نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی کمی ہے اب میرا ایک دو میرا جملہ ذہن میں رکھنا ہے ایک او گال سنو تر والے لے ہوتے سجے خبے کتھریر وغیرہ ایک ویلو ہونایا کہ دو مرلے دا مکان میں سونا بنے اور لوگا ہنے بڑا سونا مکان تو ہون جناب جدوں تک تسیم پنجاب پنجاب کنال ہو تا کوٹھیانا بناؤ تا لوگاں دیاں نظرہ نہیں سڑھی ایک ویلو ہونایا پرانی کھٹا رہا کسندی ہو خیبر گڑی ہو نی دا ہنے فلانے چودری رنگ گڑی رکھی یہ راجے رنگ گڑی رکھی یہ اس کا مطلب ہے کہ ہر دور میں کسی بندے کے اندر حالات کے تحت چیننگز لانا ضروری ہوتا ہے میں بڑی گل کرن لگا ہوں اب میں آپ سے سوال کچھ نہ ہوں حضور دلیل بن کے آئے تو کہ اپنے دور کے لوگوں کے لئے نہ یا یون ناس کل انسانوں کے لئے جس کا مطلب کیا ہے کہ جب سے حضور آئے تب سے لے کے صبح قیامت تک کوئی بھی عقل انسانی پرواز کرتے ہوئے جہاں تک جائے گی حضور کا مقام اسے اس سے بھی آگے نظر آئے گا آج سائنس اور ٹکنالوجی کا دور ہے توجہ اے سب کی بولو بولو آج نائٹ ویژن کیمرے جاری ہو گئے اجاز ہو گئے نہرے بچ بھی کیمرے فوٹو بنانے ہیں یہی بات ہے نا آج ٹکنالوجی کا دور ہے امریکہ کی بات یہاں بیٹھ کر ہم دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں وہاں اگر کوئی کھلاری چھکا مارے یہاں سے تاریاں بجتی ہیں چھکا وہ کس مارے ہیں وسیم اکرم کتے مارے ہیں اوہ اسٹیلیا یار اسٹیلیا تو یہاں سے دس آزار میر دور ہے بتا اتنے دور اسے کیسے دیکھا اللہ نہیں کسو میں اپنے موبائل اوپر تکیا پانچ سو بندہ بیٹھے ہیں پانچ سو کے رے میں موبائل اوپر تکیا یعنی یہ انتہا ہے کہ وہاں کی بات ہم یہاں ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اب ممکن تھا نا کہ رب تعالیٰ کے حبیب جو اللہ کے وجود پر دلیل ہے ان کی عظمت کے والے سے کوئی انگلی اٹھا کر گئے کہ دیکھو جی سائنس کتھا پہنچی گئی اتھانی کا لتھا تک نہیں ہے میرے نبی زمین پہ بیٹھ کے میرے مصطفیٰ نے آسمانوں پہ جنت کے اندر دیکھ کے بتا دیا سبحان اللہ کی آواز آ جائے میرے نبی میں صدیوں پہلے جنگ موتہ لڑی جا رہی ہے جنگ موتہ میرے آقا کے غلام گئے میرے آقا کے غلام جس وقت نکلے جنگ کے لیے میرے نبی نے جھنڈا دیا فرمایا میرا یہ جھنڈا عبداللہ بن رواح میرا یہ جھنڈا زید بن حرصہ فکڑے گا وہ شہید ہو جائے یہ عبداللہ بن رواحہ تھامے گا وہ شہید ہو جائے تو میرا خالد بن ولید تھامے گا اور خالد تو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے کتنے نام لیے حضور نے بھئی بھولتا جائے کتنے نام لیے لوگو چار نام لیے کون کون نمبر ایک حضرت زید بن حرصہ عبداللہ بن رواحہ جعفر بن نبید نالب اور چوتھا نام حضرت سیدنا خالد بن ولید کلیا جب یہ لوگ واہر نکلے ایک یہودی عالم کھڑا تھا کہنے لگا اوہ جعفر تجھے شہادت مبارک اوہ عبداللہ بن رواحہ تجھے شہادت مبارک اوہ زید بن حرصہ تجھے شہادت مبارک ایک ہے یار ابھی جنگ ہوئی نہیں تو شہادت کیسے یہودی کہنے لگا جب نبی کسی ایک جنگ میں اتنے ان چار جو رلشکر کے سردار بنا کر بھیجے نا تو یہ یقین ہوتے وہ پہلے تین شہید ہیں اب بڑے توجہ سے سنیں یہ لوگ چلے گئے کئی سو میل دور موتا کا مقام ہے جنگ شروع ہو رہی ہے میرا نبی بیٹھے ہوئے مدینے میں میرے نبی کیسے یہاں بھی حضرت عامر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اے اگر تم چاہو تمہیں تمہیں موتا کی لڑائی موتا کی جنگ کی احوال تجھے تمہیں یہاں سناؤں صحابہ نے لبے گئی حضور حاضر بسم اللہ میرے نبی نے فرمایا لو اب لشکر اسلام سیار ہو گیا جنڈا میرے زید کے ہاتھ میں پھر حضور بتا تیرے فرمایا لو میرا زید شہید ہو گیا پھر میرے نبی نے فرمایا جنڈا عبداللہ نے تھام لیا ہے پھر فرمایا عبداللہ شہید ہو گیا پھر فرمایا لو عبداللہ شہید ہو گیا اب جنڈا میرے جعفر میرے جعفر کے آنٹھ میں فرمایا لو میرے جعفر کا ایک بازو کٹ گیا اس نے جھنڈا دوسرے بازو میں پکڑ لیا ہے پھر فرمیلو میرے جعفر کا دوسرا بازو بھی کٹ گیا لیکن اس نے جھنڈا دانتوں میں تھاما نیچے نے جرنے دیا جھنڈا میرے خالد کے ہاتھوں میں آ گیا یہ کہہ کر میرا نبی اپنے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے حضرت علی کے بڑے بھائی حضرت جعفر تیار کی شہدت پر آنسو وہاں نے لگ گئے میرے نبی کے آنسو دیکھ کر اے لوگو اگر نبی روحے تو صحابہ کب خموش رہے کیونکہ صحابہ کی خوشی سکھ نبی کی خوشی میں صحابہ کا دکھ اور غم نبی کے دکھ اور غم میں گئے اس لیے ہم بھی کہتے ہیں جتھے نبی دی خوشی بننی ہے خوشیاں مناؤ اتھے شادیاں کرو اتھے جشن مناؤ جتھے نبی دا غم بننی ہے بندے دیو پترو اتھے شادیاں نہ کرو اتھے غم مناؤ تبجہ ہے نا اے وہ غم کا اظہار ہے اوہ محرم شادیوں کا مہینہ نہیں محرم دکھ اور غم کا مہینہ ہے ربیو لول غمان دا مہینہ نہیں ربیو لول خوشیاں دا مہینہ ہے میلہاں دا خوشیوں کا مہینہ ہے اس لیے نبی دیاں خوشیاں میں جو غلام خوش نے نبی دیاں دکھاں میں جو غلام دکھیانے اب میرے دوستوں سنیو سننا درہ کمال سننا اچانک میرے نبی کے ظاہر صحابہ نے دیکھا میرے نبی کے چہرے اتر کے اوپر آثار بدل گئے وہ جو غم کی کیفیت تھی وہ جو آنسو بے رہے تھے اچانک میرے نبی کے چہرے پر رونک آ گئی چہرہ چمکنے لگا اصحاب نے ارکی آقا ابھی ابھی رو رہے تھے ابھی آپ کی خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں حضور کیا بات ہے میرے نبی نے فرما میرے یارو میرا جعفر شہی دعا او میرا بھائی ہے میرا چچا کا بیٹا ہے اس کی شہادت ہوئی میرے یارو کی شہادت ہوئی اس میں میری آنکھوں سے آنسو آئے لیکن ابھی ابھی میں نے دیکھا ہی لو سارے ہوئی چیار اے جی وزیم اکرم نہ چھکا مبائل اوپر ویکھنے یا دی مخلوق اے سنے ہو ذرا او میرے یارو میں ابھی ادھر تھا تو میں نے کیا دیکھا رائے تو جعفرن بسم اللہ بسم اللہ رائے تو جعفرن یدیروں پھر جنت ماجنا ہے اوہ میرے جعفر کے بازو کٹے رب نے ان بازووں کے بدلے میرے جعفر کو دو پر عطا کیے گئے میرا جعفر جنت میں فرشتوں کی میت میں اڑتا پھر رہا ہے اوہ میں قرمان جاؤں ٹکنالوجی بڑی دور چلی گئی کیمروں کے ذریعے سیٹلائٹ کے ذریعے مشرقی بات مغرب میں دکھائے دس دس ہزار میل دور ریکارڈنگ دکھائے ادھر کی ایکشن ادھر دکھائے پر قربان نگاہ مصطفیٰ پہ نہ کوئی کیمرہ نہ کوئی سیٹلائٹ نہ کوئی ٹکنالوجی نبی پل بھر میں موت تا کے جنگ کے میدان میں دیکھے پل بھر میں جنت میں دیکھے اوہ میں صدقے جاؤں مطلب یہ ہے زمانہ ترقی کرتا کرتا بہت آگے بھی نکل جائے پر میرا نبی اسے بھی اسے آگے نظر آئے گا تو پھر کیوں نہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی اے اب میری نگاہوں اس لیے دوستو میلاد کا مقصد کیا ہے اور ایک بات یاد رکھو اے آخری میرے جملے دویر کا دریر مکمل میلاد رواج نہیں ہے نہیں یہ کوئی شو منٹ کا ذریعہ ہے ساٹھے وے چکے سے بندے نوں اے حق بھی نہیں کہ وہ کسی کے عمل پہ بدگمانی کرے کے شو پہ امارنا کیونکہ ہر بندے کا عمل اس کا اپن ہے محترم ماشاءاللہ پیر گلزار احمد نقشبندی صاحب رونہ کے معافلے محترم جناب ریاضت صاحب ریاضت نقشبندی صاحب باقی جتنے علماء کرام اور جتنے بھی مشائق یہاں جو جو بھی تشریف فرما ہوئے میں وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے سب کو مخاطب نہیں بنایا میرے بھائی محترم آفز گلفراہ صاحب جتنے ہیں مجھے یہ دعوت دیں محترم جناب زہیر زہید محمود قریشی صاحب نے اور محترم گوشی صاحب کی یہ محبت ہے اور گلے وے تر والے لے ہو تو راؤنڈ باؤٹ لے ہو بندے اگر اپنا کچھ کام کرنا ہی ہے تو بندہ گلے گناہ کیوں متھیلا ہوئے چنگے کام کر کے بندہ اپنا ظاہر کرے توجہ ہے مطلب کنجرنے چاہو پٹھے کام کرو جتے شتانہ تو اسمانوں کو بھی فرشتے بھی کہنو لنٹیا اے جڑے بیٹھے نے بھی رامان اللہ بیونے بھی لکھن بغیرتیاں بغیرتیاں تب بندہ او کم کیوں نہ کرے کہ جڑے او بھی خوش ہونتے اے بھی خوش ہونتے بھئی کرنا ہی ہے تو حضور کا میلاد کرو صاحبہ کے ایام مناؤ آل بیت کے قصیدے پڑھو مزہ آوے جی رٹیاں کھلانیاں ہی ہیں تکنجرہ بلا کے نچا کے کھلانے کو لچنگا نہیں کہ حسین دے ناندی نیاز کھلاو کسی یہ مندہ لگے تے پراہو رٹین رٹیاں زیادہ کھاؤ میرا ہی تے مسئلہ ہے کہ میں کوئی گھریاں بانا تے پھر کئی آخنے نہیں یار قریشی رہی کار نہ بلانے کہ ہنجے وہ گھریاں بانے تکنیاں نے دل خفو ہی گشنے اس واسطے بندہ کم کرے تے او کرے اللہ بھی خوش ہوئے تے اس دا سونا نبی بھی خوش ہوئے کال ہو گئی کے نہیں بندہ رٹیاں کھلانیاں ہی ہیں اے جی تے اتھے پر بندہ حسین پاکتی نیاز کرے اے جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا بندہ وہاں غوث پاک کی بات کرے اور غوث پاک نے ارشاہ فرمایا فرمایا مرید ہمارا ہو ہم سے پیار کرنے والا ہو میں نے پچیس سال تک سہراؤں میں اللہ کی ریاضت کی مجھ سے مالک نے پوچھا عبدالقادر مانگ کیا مانتا ہے تو میں نے ارز کی مولا میں ایک بات مانتا ہوں مرید میرا ہو محبت مجھ سے کرے کلمے کے بغیر موت نہ آئے اس کو توبہ کے بغیر اسے موت نہ آئے اے یار بندہ غوث پاکتے ناندہ کم کرے نا تاکہ وہ بھی تک بغداد سے خوش ہمان کہ میرا مرید ہے اور میرے نانل بس آج کی یہ محفل ہے سرکار کے ذکر کی محفل ہے ہمیں کسی کو اختیار مجھے کیا اختیار ہے کہ میں کہوں بڑا شو مارے ہیں لا حول یہ تو بد کو مانی ہے کسی مسلمان کے لیے ظاہر پہ رکم لگتا ہے تُسی زاہر کنجر میں چاہتے ہو تیسی آنکسیں پٹھا کام ہیں کیونکہ وہ سیدھا سیدھا خدا اور رسول کی شریعت کی پامالی ہے تیسی ظاہرا اللہ نبیدہ ذکر کرسو اسی آنکسیں چنگا کام ہیں باقی نیتیں آپ جانے اللہ جانے وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں آج کی عظیم شان محفل ہے ماشاءاللہ محترم راجعہ مونید صاحب ان کی دعوت پر آپ جتنے لوگ تشریف لائے میں ایک آخری یہ جملے میرے ان کو اپنے پلے باندھو اے دروالہ ہے تے ماشاءاللہ اتھے دے تے میں ولیمیاں تے بھی آیا تھا پندرہ پندرہ ہزار تھا ولیموں ہوں تھے اے ماشاءاللہ انیف صاحب بیٹھے انہیں بچے ہیں تھا کے پدریجیاں تھا آہا نہ ہمیں اوگال نہ کرنا پھر رخف ہوئی گیسی بھئی پندرہ پندرہ ہزار بندے کا تو کیا ہوتا ہے ولیموں ہوتا ہے تے کوئی اور بیان ہوئے تے بڑھا ہو تو پھر آنے جی ہوئے تے جلسہ ہے نا دا کرامان یا اور کرامان تے پانچ 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 دا 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 ہر بندوں ہوں دے تے ملاد ہوئے تے وہ مومن توڑتے ہوں دے ایسے ہی آنے اچھا یہ رکےڑا کوئی سیاسی جلسہ ہے ملاد ہے نا تے کوئی گل نہیں میرا بس یہ جملہ ہے میرا یہ آج کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے میں کسی کی دل اداری مقصود نہیں ہے میرا ایک اپنی عادت ہے میں پیغام ضرور دیتا ہوں خدا کا واسطہ دینی چیزوں کو سیاسی چیزوں پر یا دنیا داری کی چیزوں پر قیاس مت کریں میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ دو لاکھ روپیہ لے کے جاؤ اس کا سونا خرید کے لاؤ وہ کتنے کوندہ وپ رہو اے اتنا جی تھوڑا عرصہ اور رہے ہیں تو انشاءاللہ فکر نہ کرو بہرحال میری آپ کو پتہ میری ایک اپنا مزاج ہے یہ اتنا سا سونا بہت مشکل آپ لوگ جیب میں رکھتے ہو اور دو لاکھ روپے کا بوسہ جا کر خریدو تو دو ٹرک پر ہی دانڈنے ہون آدمی آکا جی دوان لکھا نہ پڑھ رو بہت کتنا سونا کتنا دو سام بندہ سونا سونا ہے تب بہت پہ اسے تریان جڑی محفل دا جڑا جلسہ حضور دے ناند ہوئے وہ سونے ہیں تو بھی مہنگا بکڑا ہے جیس جلسیاں میں سیاست ہوئے جیس جلسیاں دنیا داری ہوئے وہ پہو دی ترے ہیں بس وہ شوئی شوئے وہ پہوئی پہوئے اسے اندر کچھ بھی نہیں اس واسطے ہم مسلمان ہیں دنیا داری بھی چل دی ہے اسی چڑے کو جناب اللہ بلکل ہی پکے تھا جارویلے تصویر رکھے بیٹھے ہو نیا اے دنیا داری چلاو لیکن قدیتے بندہ پھر حضور واسطے بھی مخلص ہوئے آپ لوگ عقیدے کے مضبوط لوگو اللہ تعالیٰ میں عمل کی بھی تفیق اتا کرے پانچ وقت کی نماز یہ ہم پر لازم ہیں ماں باپ کی عزت ماں باپ کی خدمت سعداد کی تازیم اے اجکل مولوی نوہ دین لوٹے ہمیں پیک کر کے بیرے یہ سارے یہ ایک جیسے ہیں جن کی رگوں میں حضور کا خون ہے وہ ہم جیسے نہیں ہوں ہم سے افضل اور آلہ ہیں آج کی اس میفل میں آپ کی آمد اللہ قبول فرمائے میں نے اپنے وقت پر بلکل جتنا مجھے وقت دیا گیا میں اس پر بلکل پورا اتر گیا اللہ تعالیٰ ہماری عادری قبول فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ ہم سے مخاطب تھے مفتی آل سنت